اسلام علیکم میں ہوں اکیل میوم ڈائنیمکسکیل ڈاٹ کام کی طرف سے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ریو کچھ دن پہلے میں نے اپنے ریکارڈنگز کے لیے یوٹیوب ریکارڈنگز کے لیے بویا ایم ون مائک خریدا تھا اور جس کا ریزلٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو میرے ایک دوست نے ٹیسٹ کیا اسے بھی کافی زیادہ اچھا لگا تو اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی وہ مائک اللہ کر دیا جائے تو میں نے اس کو یہ جو ہے وہ مائک اللہ کر دیا تو میں نے سوچا کیوں نہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے یہاں اور اس کی جو اس کا ریویو ہے وہ دے اور اس کو اس کی ان بکسنگ بھی ساتھ کریں یہ آپ کے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے یہاں پہ کالر میں لگا ہوا ہے اور یہ آرڈی میں استعمال کر رہا ہوں یہ والا بویا ایم ون اور ابھی جو میں لیا ہوں وہ یہ ہے جس کے ہم آن بکسنگ کریں گے اس آن بکسنگ میں آپ دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ موبائل میں کس طرح لگتا ہے اور اس کو موبائل میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں کچھ میرے دوستوں کو کچھ میں نے دیکھا انٹرنیٹ میں یوٹیوب پہ بھی کافی زیادہ لوگوں نے مختلف یوٹیوبر سے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے موبائل پہ کام نہیں کر رہا اس کا بھی آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ہم کام کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس کو یہ آپ کے ساتھ اس طرح یہ پیکنگ بھی آتا ہے بڑی زبردست قسم کی پیکنگ ہے یہاں پہ فرنٹ پہ جو ہے وہ یہ اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ساتھ یہ کوڑ بغیرہ لگا ہوتا ہے اب اس کا ویسے تو یہ لکھا ہے سکریچ کوٹنگ تو پتہ نہیں یہ اریجنل ہے یا نہیں لیکن کافی زیادہ اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ اس میں نے کہا جی فیچرز کی کیا ہے کلپ آن مائک ہے فار سمارٹ فون ڈی ایس ایل آر کیمکورڈرز آڈیو ریکارڈرز پی سی ایک سیکٹر اومنی ڈریکشنل کنڈینسر ہے کنڈینسر مائکرو کافی زیادہ ڈیٹیل ہے یہ آپ یہاں پوری یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلیں جی اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں یہ اگر آپ کو آپ کے سامنے میں اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے اٹھنا پڑے گا تو یہ جو ہے یہ آپ کی سکرین یہ موبائل فون سے میں کر رہا ہوں یہ اس کی ریکارڈنگ یہ اور مزید تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں اچھا یہ والا میں نے اس کو یہاں سے اس کو ان باکس کیا یہاں سے اور یہ دو اس میں سے یہ نکلا اور ساتھ میں یہ اس کا یوزر مینویل ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ کارڈ ہے یہ تین چیزیں یہ ایک دو تین یہ اور یہ والا پاؤچ ہے بڑا زبرد اس قسم کا ریکزین کا پاؤچ ہے اس میں یہ بویا کی پرنٹنگ جو امبوز ہوا ہے اس کو آگے سے یہ یہ ہے یہ کافی زیادہ لمبی تار ہوتی ہے اس کی یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں نکلیں اور یہ پاؤچ ہے اور اس کے بعد اس میں پیکنگ ہے پیکنگ میں ہم دیکھیں گے کیا ہے یہ یہ فوم یہ فوم جو ہے وہ مائک کے آگے مائک کے آگے لگے گا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح لگے گا اس کے بعد یہ کالر کلپ ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو جب وہ لگا کے دکھاؤں گا اور یہ ساتھ ایکسٹرا پین ہے یہ جو اگر آپ جو ہے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ لگانا چاہے اس مائک کو یوز کرنا چاہے تو پھر آپ اس کو کنورڈ کر کے چھوٹی پین کو اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ واپس میں یہاں سے ایسے پین اپ ہو جائے گی تو یہ آپ کا ساؤنڈ سسٹم میں بھی لگ جائے گا اس کے بعد ایک یہ سیل لیک جب آپ اس کو پی سی یا دی ایس الار کیمرہ میں لگاتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ آئے گا تو یہ میں آپ کو ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس کو یہ بیٹری کو یا سیل کو کیسے یوز کریں گے یہ اس کے اندر آئے گا اس کو ہم کھولتے ہیں اور یہاں پہ یہ والا سیل آپ کا جو ہے یہ والا اس طرح سیل آگیا یہ سیل اگر آپ موبائل کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو پھر اس سیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام نہیں کرے گا دیکھر اگر آپ ڈی ایس الار یا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ بٹن ہے کیمرہ اوپر کیمرہ دکھا ہے آف آف سمارٹ فون ہے اگر آپ نے موبائل کے ساتھ یوز کرنا تو اس کو نیچے کی طرف کر لیں اور اگر آپ کیمرہ یا ڈی ایس ال کیمرہ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیل یہ کس طرح سے ہمیں یوز کرتے ہیں اگر ہم کیم کورڈر کے ساتھ لگائیں گے تو کیمرہ کے اوپرے یہ کیمرہ کی طرف کر دیں گے اس بٹن کو اگر ہم کرتے ہیں یوز اس کو سمارٹ فون کے ساتھ یا موبائل کیمرہ کے ساتھ تو پھر ہم اس کو نیچے کی طرف کریں گے ابھی میں جو یوز کر رہا ہوں وہ اپنے موبائل کے ساتھ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ میں نے نیچے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کافی زیادہ لمبی تار ہوتی ہے کافی اور یہ انڈور ریکارڈنگ کے لئے تو بہت ہی کمال چیز ہے ابھی میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا خود سے اس کو آؤڈور شیٹ کرنے کے لئے لیکن انڈور جو ہے اس کے لئے یہ کافی زیادہ زبردست ہے اس کی تار بھی کافی زیادہ لمبی ہے آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کی ریکارڈنگ کو کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہم کریں گے اس کا موبائل کے ساتھ موبائل میں اگر کیمرہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی وائس ریکارڈ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ بھی ابھی نیکس میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اگر کسی کے موبائل میں یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو کس طرح سے اس ایکسٹرنر مائک یوز کریں گے اس کے لیے دیکھتے ہیں نیکس ٹیپ اچھا اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم موبائل میں کریں گے یہ میں نے ایپ کی ہوئی ہے میرے بھی ایپ ایسے ہواوے پی ٹوئنٹی جو ہے لائٹ اس میں یہ ریکارڈنگ پہ رہا کر رہا ہوں جو میں نے ابھی یہ شوٹ کیا ہے اس کا انبوکسنگ کی ہے یہ ہواوے پی لائٹ پی ٹوئنٹی لائٹ ہے اس سے کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس فار ایکزمبل کام نہیں کر رہا تو آپ نے یہ جو ہے اوپن کیمرہ ہوا یہاں کیوں نے یہاں سے جائیں گے پی ٹوئنٹی ایک پی ٹوئنٹی میں یہاں سے آپ کریں گے اوپن کیمرہ ہے اور ابھی میں ریکارڈنگ کے لئے میں اس کو میں نے کیا ہوا ہے ائرپلین موڈ میں تو اس کو میں واپس جو ہے وہ چلا لے تو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے ہم اس کو کریں گے پیچھے ری ٹرائی کرتے ہیں ری ٹرائی کہ یہ ابھی میں نے پاس انسٹال ہے تو آپ یہاں سے اس کو اوپن انسٹال کر لیں اوپن کیمرہ جو ہے یہ ہے مارک ہارڈمن کا اس کو دوبارہ سے واپس ائرپلین موڈ میں لے جاؤں تاکہ کوئی ڈسٹرمنٹ ابھی آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب کے لئے یا ویسے تو ٹرائی کیا کریں کہ اس کو جو ہے نا وہ آف لائن موڈ میں لے جائے کریں اپنے کیمرہ کو اپنے موبائل کو تاکہ کوئی ڈسٹرمنٹ نہ ہو اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ میرے آرہا ہے کیمرہ موڈ تو یہ میرے پاس کیمرہ آرہی اس یہاں پہ ہے اس کو میں فرنٹ پہ کر لیتا ہوں چلے اچھا یہ والا جو سیٹنگز ہیں یہاں سے میں کرتا ہوں یہ سیٹنگ میں جاتا ہوں سیٹنگ میں یہاں سے ہم جائیں گے نیچے فوٹو سیٹنگ اور ویڈیو سیٹنگ میں ہم یہاں پہ کلک کریں گے ویڈیو سیٹنگ میں اور یہاں سے اس کو سکول ڈاؤن کرتے جائیں گے نیچے کی طرف اور یہ یہ ہے ریکارڈ آڈیو یہاں پہ اس کو آن کرنا ہے جیسے آلڈی ہے اس کے بعد ہے آڈیو سورس آڈیو سورس میں اگر آپ کا ایکسٹرنل مائک اٹ اس کو کر لے یہاں پہ ہوگا آپ کا ڈیفالٹ آڈیو سورس یا کیم کورڈر تو آپ نے اس کو ایکسٹرنل مائک پہ چیک کر لینا ہے اس کے بعد اوکے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی آڈیو سورس میں ایکسٹرنل پریزنٹ جیسے ابھی ہم نے اس کو پن ان کیا ہوئے یہ ہماری سیٹنگ پوری ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے تو ہماری جو ریکارڈنگز ہے وہ پہلے سیشن میں میں نے جو ہے وہ آپ کو انٹرو دیا اس کے بعد دوسرے سیشن میں میں نے اس کے آن باکسنگ کی اور تیسرے سیشن میں اس کو میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ ہم مائک کو ایکسٹرنل مائک کو جن کو مسئلہ آ رہا ہے جن کو پرابلمز آ رہی ہیں ان کے ساتھ اس کو ہم کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر اس بائیگ سیال کورٹ کے میرے ویورز جو ہے وہ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو سیلیکٹ موبائل سے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی جو اچھی موبائل شاپ ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا تو دراز سے بھی آپ کر سکتے ہیں سمڈیال کے جو ہے وہ ویورز وہ زبیولہ موبائل اور ایسے موبائل زبیولہ موبائل سے تو لازمی مل جائے گا زبیولہ موبائل ہے پرانہ بزار جو سمڈیال کا وہاں سے یہ کافی بڑا ہول سیڈ ڈیلرز ہے اور اس کے علاوہ یہ میں ساتھ نیچے نمبر دے رہا ہوں ملک موبائلز ملک ایر فون ہے ان سے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو آن لائن بھی بھیجو آ سکتے ہیں تو یہ میں نمبر نیچے دے رہا ہوں ملک ایر فون کا تو آپ ان سے بھی رابطہ کر کے ان پر وٹس اپ کریں کال نہ کی جو کہ ان کو وٹس اپ میسج کریں یہ آپ کے ساتھ رابطہ کر کے تو آپ کو یہ بھیجو آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں یہ پرائیس وہی لوگ سیلیکٹ موبائل سیال کورڈ یا زبی اللہ موبائل یا کوئی بھی ہے جو آپ کو وہی بتا سکتے ہیں کس کی پرائیس کیا ہوگی میں نے ایسی یہ جو ہے اٹھارہ سو روپے میں لیا ہے تو آن لائن جو ہے وہ بھی اٹھارہ سو سے تین ہزار تک یہ مل رہا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لوگ کے اپنے ساتھوں کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلہ میرا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ